حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہا ہوں میری تقریباً لیڈ گنتے اس کے ساتھ ہسپٹل میں رہا ہوں اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں یہ اس کے زندگی پہ ایک اڈیک ہوا ہے آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں اس کے کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن پرسو بھی اسی روپ میں رہو بھاسن صاحب کے گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں آج جب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو تین لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے یہ روپ حسن صاحب پاکستان تحریک انصاب کے سٹچی انفارمیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاب جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے ترجمان ہیں اس کے چیپ الیکشن کمیشنر ہے روپ حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک پاکستان تحریک انصاب کی ریڈرشپ پہ اٹیک ہے اس سے پہلے خان صاحب کی زندگی پہ ڈائریکلی اٹیک ہو چکے ہیں یہ فرس ٹائم ہے جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے وقوعے ہو جائیں جس سے ملک حالات مزید خراب ہو ایک پولیٹیکل پارٹی جو گزشتہ اٹھارہ مہینے سے دو سالوں سے زیر اطاب ان لوگوں کی اس اٹیک کو ہم اس کی اکڑی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو زد عقوب کیا جاتا تھا عورتوں بچوں کو پکڑا جاتا تھا ایک کے بعد دوسرے بیلوں میں کینسل کروا کے عرسٹ کیا جاتا تھا وہ کڑی وہ سلسلہ لگتا ہے ختم نہیں ہے اس وقت ہم پریمٹ نہیں کرنا چاہتے اس وقت ہم پری سپوز نہیں کرنا چاہتے برہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر انگل سے انویسٹیگیشن ہو پراپر انکوائری ہو اور جو پرپیٹریٹر اس کے پیچھے پیچھے ہیں ان کو کیپر کردار تک پہنچائے اور ان کو واقعی ساکت سزا دی جائے لیکن ایک بات پورے قوم کو ہم واضح دے کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف اس کی لیڈرشپ اس کے ورکر اور سپوٹر مرغوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنا سٹرگل قانون کی بالادستی کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے پارلمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ جدوجہد جاری کرے گی رہے گی وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم جس طریقے سے خان صاحب کی ہدایات ہیں اس کے نظریے کے مطابق ہم اپنا سٹرگل جاری کریں گے لیکن ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیکیشن کیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر اس کی زندگی پر ایک اٹیک ہوا ہے اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح اٹیک کیا گیا انہیں فالو کیا گیا یہ کوئی پی ٹی آئی کے لیے میسج تو نہیں ہے کہ اگر اگریسیو ہوں گے تو اس کا رندے عمل پھر یہ ہوگا دیکھو ایک رعوب حسن صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ ایک لڑنے دادمی ہیں وہ آرپنے آرٹیکل لکھتے ہیں ان کا ہمیشہ خود گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ڈرائیور بھی نہیں رکھتے اور خود جاتے ہیں ہر جگہ ان کا کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رہا ہے اس لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور جن بھی مرکز کے مرفس کیلئے کیا ہے اور جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں ہم ضرور اس کے تحت تک جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے بھی فوری طور پر تو یہ بتاہیے گا کہ ہسپیٹل میں کس قسم کا ان کو زخم آیا ہے اور طبیعت کیسی ہے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کب تک کوئی اٹھوٹ آئے گئے ڈاکٹرز آئیوان بھی کہہ رہے ہیں اور سٹیبل اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہاں چیک پہ بہت زہم آیا ہے اور وہ یہاں ان کے جگولر ویند پہ کوئی اٹھوٹ آئے کرنے کی کوشش کی گئی جو ان کو یہاں لگا ہے اس جس ہاں پیننچ کا فرق ہے اس وقت اس کی کنڈیشن آل دور ہمتہلی لاسٹیبل ہے لیکن اس کی زندگی پیس اب بورس اٹھوٹ آئے ہوا ہے سر خواجہ سراؤں کی ذریعہ یہ اٹھوٹ آئے کرانے کا کیا مقصد تھا یہ دیکھو جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے آپ جس پوم میں بھی آتے ہیں مختلف فام میں لوگ اٹھوٹ آئے کرتے رہتے یہ سیکنڈ ٹائپ ہے پہلے کل اس پہ پرسو بھی ہوا ہے ان کے پیچھے گئے ہوئے اب یہ آٹیک دیریکٹ لی اٹھوٹ آئے اور وہ بھی صرف مار کٹھا ہی نہیں ہے بلکہ دیریکٹ لیے گلیٹ چلایا گیا ہے جس سے جگولر ویند کی کٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے بہت سیریس میٹر ہے اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے سارے اداروں سے کہ اس کے تہے تک جائے جائے اور اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس کو ہر ایک کو اٹھا جائے چاہے وہ دشتگردی ہو یا دروائے سر بتائے گا کلوں کو تھنگ کیا گیا ایک چینل کے باہر تو کیا آپ سے کوئی بات ہوئی تھی یا جمعر کسی خائدی ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا تاکہ ان کو اس پرائیٹ کو ادھر بانے نہیں پہلے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے شاید اس کی زندگی پہ اکٹے دیکھیں تو انہوں نے کوئی نائٹ ہی لیا تھا انہوں نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا تھا آج میں نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی میں نے سی سی ٹی وی موٹیج اور ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کل کا جو اب ہوا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نیوز چینل کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے یہ نہیں تصور کر رہے تھے وہ کی شاید ان کی زندگی پہ اٹھے کے لیکن آج چاہ آپ اچھا پیلشتر گوھر صاحب ابھی آپ رہو فضل صاحب سے مل کر آ رہے ہیں کیا ان کو کسی قسم کی کوئی دھمکیاں سے پہلے ملی تھی یا پھر کوئی فرم کال دیکھیں کوئی دھمکیاں نہیں ملی تھی نہ کوئی فرم کال آیا ہے ابھی وہ اپنا سٹیٹمنٹ پولیس کو رکار کروا رہا ہے میں نے بھی کہا قانون کی کاروائی ہونے چاہیے قانونی کاروائی ہونے پوری ہونے چاہیے لیکن ہم ایک مطالبہ ایک بار پھر کریں گے فری فیر ان ٹرانسپیر انڈ انویسٹیگیشن اس کی ہو اور ہر ہنگل سے ہو دہشتگردی ہو یا آدروائز ہو لیکن اس تدہ تک جائیں یہ ہماری ملک کے لیے ضروری ہے یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے یہ پاکستان پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس وقت ستر پیست پاپولر پارٹی ہے پاکستان میں اس کے لیڈرشپ پہ اکٹھے کے ہم مطالبہ کرتے ہیں